خبر شامل کرتے ہیں جرمنی سے سویرہ ٹی وی نیوز کے سینئر صحافی زبیر حسین کی ریپورٹ کے مطابق شنجین زون میں بارڈر کنٹرول کا نفاظ یورپی ممالک میں تشویش ناک سبب بن گیا سیاسی پناہ کے مطلاشیوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے تمام نو ہمسائے ممالک کے خلاف سرحدی کنٹرول متعارف کرانے کے جرمنی کے منصوبے پر یورپ میں شدید رد عمل جرمنی میں دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے سخت امیگریشن پالیسیوں کے نفاظ کے مطالبے کے باعث حکومت نے سخت بارڈر کنٹرول کا اعلان کر دیا پھر سولہ ستمبر کو فرانس بیلجیم لکسنبرنگ نیڈل لینڈ اور تنمارک کے خلاف بھی آرزی جرمن کنٹرول دوبارہ متعارف کرائے جائیں گے جبکہ چند مالک کے ساتھ منصولک بارڈر پر پہلے سے ہی کنٹرول متعارف کروایا جا چکا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسکورہ کنٹرول کے باعث سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو تو رکا جا سکتے ہیں مگر یہ چنجین زون کے خاتمے کا سبب بن جائے گا اور یورپ کی معیشت پر بھی اس کنٹرول کی وجہ سے منفی اثرات مرتب ہوں گے بیلجیم کی یو ایل بی یونیورسٹی کے امیگریشن ایکسپرٹ مارٹن ڈیلکشے کا کہنا ہے کہ یہ کنٹرول عام عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنیں گے اور سرحتوں پر لمبی کتاروں کے باعث عوام کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑے گا واضح رہے کہ جرمن کنٹرول سولنگن میں حالیا چاکو کے حملے کے بعد ملک میں سیاسی پناہ اور ہجرت کی شدید بہت کا نتیجہ ہے جہاں ایک چھبیس سالہ شامی شہری نے تین افراد کو حالات کر دیا تھا باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ